کہ نو مئی کو جو کچھ ہوا ہے یہ دراصل ہمارے کچھ جو طاقتور لوگ ہیں ان کی جو اپنی ایک جمہوریت کے خلاف سازشیں ہیں اور ان کے جو غیر آئینی اقدامات تھے اور ان کی جو منصوبہ بندیاں تھیں یہ اس کا ایک حتمی نتیجہ نو مئی کے واقعات کی صورت میں سامنے آیا لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نو مئی کے واقعات کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف ایک سیاسی مطبع فکر پر ڈالے جا رہے ہیں اور انہی کے لوگ جو ہیں وہ روز ٹی وی پہ آگے اعلان کر رہے ہیں جی کہ ہم سیاست سے علیہ دی کا اعلان کرتے ہیں اور جن کو سیاست سے علیہ دی کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے ان کی طرف سے ابھی تک اعلان سامنے نہیں آیا حامد بری صاحب تو یہ ہے سارے مسئلے کی وجہ کہ پاکستان کے مسائل کی وجہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کی بالا دستی نہیں ہے جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالا دستی نہیں ہوگی جو کہ کبھی نہیں رہی تو آپ کچھ نہ کچھ اچھا نہیں کر سکتے لیکن امید رکھنی چاہیے کہ یہ ایک فکرے پہ جس بھرپور انداز میں تعلیہ بجائی گئی ہیں اس کا مطلب ہے یہ سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالا دستی قائم ہو دوزار تئیس پاکستان میں نئے انتخابات کا سال ہے اس سال پاکستان میں ہر سورج میں انتخابات ہونے چاہیے اور اگر آپ نے کچھ نہ کچھ پاکستان میں اچھا کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سال ہر سورج میں الیکشن کروائیں خواہ کوئی بھی جیتے کچھ نہ کچھ اچھا اسی وقت ہوگا جب پاکستان کے آئین کے تقاضے پورے کیے جائیں گے موسیقی